نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کم استخلفالذین من قبلهم ولا یمتنن لهم دینهم اللذی اتضا لهم صدق اللہ مولان العظیم تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا اس کو ان کے لئے قوت دے گا اس کو ان کے لئے قوت دے گا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے خلافت و نبوت کا وعدہ فرمایا کہ ہم تمہیں اپنے نبی کا خلیفہ اور جانشین بنائیں گے اور غرض و غایت اس خلافت کی یہ بیان فرمائی کہ ان خلافہ کے ہاتھوں ہم اپنے پسندیدہ دین کو مستحقم اور مضبوط بنائیں گے معلوم ہوا کہ خلافہ راشدین کے ہاتھ سے جو عمل اور جو طریقہ ظہور میں آئے گا وہ اللہ کے نزدیک دین ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوگا پس معلوم ہوا کہ جو خلافہ راشدین کی سنت اور ان کے طریقہ کو اور صحابہ اکرام کے اجماع کو حجت نہ سمجھے وہ آل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے لہٰذا جو شخص بھی اس طرابی کو سنت نہیں سمجھتا اور بیق وقت تین طلاق کو معتبر نہیں مانتا جس پر خلافہ راشدین اور صحابہ کا اجماع ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ خلافہ راشدین کے جمع کردہ قرآن کو بھی حجت نہ سمجھے اپنی رائے سے قرآن کو مرتب کر لے خوب سمجھ لیں اس بات کو کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اس طرح خلافہ راشدین کی سنت کا اطباہ سنت نبی کا اطباہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ تک بغیر رسول اللہ کے رسائی نہیں اسی طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر خلافہ راشدین اور بغیر صحابہ کے پہنچنا ناممکن ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاعت فرمائے اور دین سمجھنے کی توفیق اطاعت فرمائے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين